بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لازم قرآن وٹ بے وٹ اور عاوید راجع چینل کی طرف سے آج میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام آپ کو پڑھنا سکھوں گا 99 نام پڑھنا سکھوں گا اس سے پہلے تمام دوستوں سے زارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی آپ لوگوں کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو مل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا یعنی جس نے یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللہ 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 لا الہ اللہ کیا ہے ہوا اللہ اللہ لا الہ اللہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائم نہیں آگے دیکھیں الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام کیا ہے الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام یہاں تک ہم نے کیا پہلا لفظ الرحمن ہے جہو الرحمن الرحیم بھی پڑھ ستے ہیں ہوا الرحمن الرحیم مین پے اسلام مل رحیم المالک مالک القدوس السلام اس کا مطلب ہے ان پانچ لفظوں کا بہت مہربان ہے الرحیم نہائی تدہم کرنے والا ہے المالک حقیقی بادشاہ ہے القدوس برائی سے پاک ہے وہ ذات السلام اور سلامتی والا ہے اب آگے پڑھتے ہیں المؤمن مہائی مین المؤمن یہ پھر دیکھیں المؤمن مہائی مین مہازب یا اہی ہے مہائی مین عزیز جبار المتکبر اس کا مطلب ہے المؤمن امن امان دینے والا مہائی مین نگبان سب پر غالب عزیز سب پر غالب الجبار سب سے زیادہ زبردست اور المتکبر بڑھائی اور بزرگی والا یہاں تک آپ کو امید ہے یاد ہو گیا ہوگا اب اگلی لائن پڑھتے ہیں الخالقل الخالقل بارئل بارئل مصور مصور سوات بر را سوات بر سب مصور را پیش لان رل مصور غفار قہار الخالقل کاف پیش لان قل ہے الخالقل بارئل 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 مصور غفار قہار کیا ہے غفار قہار پیدا کرنے والا الخالقل کا مطلب ہے البارئل جان ڈالنے والا المصور شکلیں بنانے والا الغفور بخشنے والا القہار اپنے قابو میں رکھنے والا آگے دیکھیں الوہاب الوہاب الوہابر باپیش را بر بھی پڑھ سکتے ہیں الوہابر رزا قل قاف پیش لان قل رزا قل فتاح حاپ پیش لان حل فتاح حل علیم قابز یا قابز بھی پڑھ سکتے ہیں علیم القابز الوہابر رزاق الفتاح العلیم القابز الوہابر کا مطلب سب کچھ عطا کرنے والا الرزاق روزی دینے والا الفتاح کھولنے والا علیم بہت وسیع علم والا قابز روزی تنگ کرنے والا آگے ہے الباست تو الباست خوا فی ذل خوا زبر علیم خوا فاز فی خوا فی ذواب پیش را ذر خوا فی ذر را فی عل عین پیش لان عل را فی عل معز ذل مذل یہاں پہ ہم روک رہے ہیں اگر تمہیں ذل بھی پڑھ سکتے ہیں الباست خوا فی ذر خوا فی ذر ذواب پیش تھا ذر خوا فی ذر را فی عل معز مذل اس کا مطلب الباست روزی کشادہ کرنے والا الخاف ذو پست کرنے والا الرا فی بلند کرنے والا المعز عز دینے والا المذل زلت دینے والا السمیع البصیر الحکم عدل عدل لطیف السمیع البصیر بصیر روپش لارل بصیر حکم عدل لطیف لطواریت لطیف السمیع سب کچھ سننے والا البصیر سب کچھ دیکھنے والا الحکم حاکم متلک اور العدل سرابہ انصاف بڑا اور اللطیف بڑا لطیف کرم والا اگر دیکھیں الخبیر الخبیر الحلیم العزیم غفور الشکور العلیج یا علیج الخبیر الخبیر حلیم 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 العزیم غفور شکور علیج حلیم بڑا بردبار بردبار العزیم بڑی بزرگی والا الغفور بہت بخشنے والا الشکور بہت قدرت دان اور العلیم بہت بلند غبالا اگر دیکھیں الخبیر الحفیظ مقیت الحسیب الجلیل پھر پڑھتے اس کو الخبیر الحفیظ زواب اسلام حفیظ مقیت الحسیب الجلیل الخبیر کا مطلب بہت بڑا حفیظ سب کا محافظ مقیت سب کو روزی اور توانائی دینے والا حسیب سب کے لئے کفائت کرنے والا اور جلیل بلند مرتبے والا الكریم الكریم الرقیب المجیب واسع الحقیب کیا ہے الكریم الکریم الرقیب الرقیب المجیب الواسع الحکیم الكریم بڑا کرم کرنے والا الرقیب بڑا نگبان المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا الواسع بڑی بست والا الحکیم بڑی ختمت والا بڑی محبت کرنے والا المجید بڑی شان والا الباعث مردوں کو زندہ کرنے والا الشہید گواہ اور الحق سچا مالک الوکیل بڑا کارساز الوکیل القویل مطین الولیل حمید پھر پڑھیں الوکیل کیا ہے الوکیل الپویج المتین الولی الحمید بڑا کارساز بڑی طاقت و قوت والا انتہائی مضبوط و مستحق مستحق بڑی بڑی مددگار اور حمایت والا تعریف کے لاحق المحسل مبد المعید المحیل ممید المحسل مبد المعید المحیل ممید علم اور شمار میں رکھنے والا پہلی بار پیدا کرنے والا دوبارہ پیدا کرنے والا زندگی دینے والا اور موت دینے والا الحی القیوم الواجد الماجد الواحد کیا ہے الحی القیوم الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا قیوم سب کو قائم رکھنے والا واجد اور سبالنے والا سب کو قائم اور سبالنے والا القیوم کا ہے ہر چیز کو پالنے والا ماجد بزرگی والا واحد اکیلا تنہا اور المقدم پہلے اور آگے کرنے والا پہل اور آگ کرنے والا المؤخر الوال آخر الزاہر الباطن پیچھے اور بعد میں کرنے والا سب سے پہلا سب کے بعد والا ظاہر اور اشکار خوشیدہ اور پنہا کیا ہے الولیجیل والیجیل متعالل برطو برطو راپشتار برطو بل منتقم متولی اور متصرف سب سے بلند و بدتر احسان کرنے والا بہت قبول کرنے والا بدلہ لینے والا مالک الملک ذل جلال بہت زیادہ معاف کرنے والا بہت مشفیق مہربان بادشاہ بادشاہی کا مالک عظمت اور جلال والا والا اکرام مبسط جامع غنی جل مبنی والا اکرام مل مق سیت جامع غنی المغنی اور اکرام والا عدل و انصاف کرنے والا سب کو جمع کرنے والا بڑا بے نیاز و بے پروہ بے نیاز و غنی کرنے والا المانع عزار نافع ان آئین پیش نون ان نور الحاد حاد المانع روک دینے والا الزار نقصان پنچانے والا النافع نفع پنچانے والا النور سراپا نور الحاد ہدایت دینے والا البادع الباکل با کافز اللہ کل البادع الباکل وار ساپش را سر وار سر رشید داپش داپش سواد سبور سبور باپش بور البادع نیز سرے سے پیدا کرنے والا الباکی ہمیشہ رینے والا الوارس موجودہ رینے والا الرشید رشت ہدایت دینے والا الاسبور بڑے سبر اتحمل اس کو لاست والی لین پر پڑھ لیں یہاں سے پڑھ لیں المانع الزار النافع النور الہاد البدیع البدیع الباکی الوارس الرشید السبور اس میں عظم کے ساتھ دعا کرنا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے اللہ سے کیا دعا مانگی اس نے اللہ کے اسم عظم کے ساتھ دعا کی ہے جب کوئی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور جب ان کلمات کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں صدق اللہ العظیم اس ویڈیو کا آپ نے آگئے شیئر ضرور کرنا ہے